موسیقی دیکھیں جو تبدیلی آئی ہے نا پہلے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن سکسٹی ایٹھ ہے انکم ٹیکس آرڈنس کا جس میں ایک سب سیکشن فور ڈالا گیا ہے اس میں ایک آ گیا ہے کہ سیکسٹی ایٹھ سیکشن کو سمجھیں سیکسٹی ایٹھ سیکشن یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی ایسٹ بکھتا ہے تو آئیٹیو کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی ایکچول پرائس ایکسپ کرے مگر جو آپ نے ریکارڈ کی ہے بلکہ وہ اس کو ریکارڈ کرے گا ٹیکس ایٹھ کے لیے آن دا بیسز آف دا فیر ویلیو آف دا ایسٹ جو اس کی مارکٹ ویلیو یا اس کی خیمت ہے بزار میں اس کی خیمت ہے تو اب ایک سب سیکشن ڈالا گیا ہے کہ اگر جہاں پہ فیر ویلیو ڈرمین ہونی ہے ان دا کیس ایموال ویٹی وہاں پہ فیر ویلیو ہوگی جو آئیٹیو خود نہیں کرے گا بلکہ وہ ایک پینل آف ایلیوٹ سے کراے گا جو کہ پی بی اے کے ہیں جو سیٹ بینگ نے اپروف کیے ہیں تو یہ ایک سب سیکشن فور ڈالا گیا ہے سیکشن سیکشن ایٹھ میں اس کا جو بنیادی فرق ہے وہ اب یہ آ رہا ہے کہ پہلے جو پرپرٹی والا کیس تھا اس میں یہ کانسپٹ ہمیشہ سے تھا کبھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ نئی چیز ہے مگر اس اس لاؤ کو فیر ویلیو کو ہم نے فور ڈرمین ایکچولی اپھول کیار کر دیا تھا اور ان ایمیلیمنٹ کر دیا تھا اور ایک نائنٹی تھری کا سرکولر تھا سی بی آر کا اور اسے پہلے بھی سرکولر شیو ہوئے تھے جس میں کہا تھا کہ جب پرپرٹی کی ویلیوشن ہوگی تو جو ڈی سی ویلیو ہے وہ لی جائے گی ایز دا فیر ویلیو تو ڈی سی ویلیو چاہے کوئی ویلیو بھی ہو فیر ویلیو کوئی بھی ہو ڈی سی ویلیو بائی ایمپلیکشن فیر ویلیو بن گئی تھی تو اب جو نیا 684 ڈالا گیا ہے اس کے بعد افیکٹیبلی وہ سرکولر جو پرانے تھے وہ ان ویلیڈ ہو گئے ہیں تو یہ تبدیلی ہے جو بہت بڑی تبدیلی ہے کہ ڈی سی ویلیو جو پہلے بائینڈنگ تھا آئی ایسیسنگ آفیسر کے لیے وہ بائینڈنگ نہیں ہے اگر وہ ٹرانزیکشن ہوگی وہ ٹیکس پرپرس کے لیے کر سکتا ہے آن تی بیسز آف دی فیر ویلیو اور فیر ویلیو کرنے کے لیے اس کو ویلیویشن کرانی پڑے گی فرم دی ویلیو آر اپائنٹیڈ بائی دی اسٹیٹ بینک آفیسر کے لیے سوال یہ ہے کہ آئی ٹیو جب ویلیویشن کرائے گا تو کس سے کرائے گا تو ایک ویلیویشن کا پینل ہے جو پاکستان بینکنگ اسٹیٹ نے بنایا ہوا ہے اور اس کو اسٹیٹ میں پاکستان اپروو کرتا ہے اس کا پورا کریٹیری ہے اس کا سلکلور ہے موجود ہے تو وہ جو ویلیویر جو اس سلکلور میں پائنٹ ہوتے ہیں وہ لوگ ویلیو کریں گے اور یہ نہیں ہے کہ آئی ٹیو کسی سے بھی ویلیو کرا لے وہ صرف ان ویلیویر سے ویلیو کرا سکتا ہے جو اس پینل کے اندر موجود ہے دیکھیں ویلیویر جو ہے نا آئی ٹیو کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ویلیویر وہ ہر پرپرٹی کو ویلیو کرے گا اب ایک ترقیب نہیں ہو سکتا ہے کہ آئی ٹیو خود ویلیو کرے اس میں آرمیٹرین ایڈرس آتی ہے کہ آئی ٹیو کس سے ویلیو کرے گا کیا کرے گا تو ایک اپروڈ پینل آف ویلیویرز ہے جو کہ پاکستان بینک کی انسلوشن نے پریسکرائب کیا ہوا ہے اور اس کو اسٹیٹ بینک اپروڈ کرتا ہے تو وہ اپروڈ پینل آف ویلیویرز جو ہے وہ ایک سرکولر ہے جس کے در موجود ہے اس نے کرائیٹیریہ ہے کون ہوگا کیسا ہوگا کیا کالفین ہوگی وہ سب موجود ہے وہ سرکولر پی بی اے کا پرانہ موجود ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کی گائیڈل میں شامل ہے اب اسٹیٹ بینک نے ری ایٹریٹ کر دیا کہ سکسٹی ایٹ فور کے لیے وہی سپیلل استعمال ہوگا یہ انہوں نے کل اسٹیٹ بینک نے ایک سرکولر ایشو کر کے اس کو ری ویلیڈیٹ کر دیا دیکھیں اب یہ ہے کہ اگر کوئی پاسٹ میں یہ تھا کہ پاپرٹی اگر کوئی آدمی اصل میں جو بسلہ تھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاپرٹی سے زیادہ پلوٹس پلوٹس ہمارے ہاں پاکنگ لوٹ بن گئے تھے انٹیکس منی کے لیے کہ اگر آپ کو انٹیکس منی کو پاک کرنا ہے سب سے بہترین پلوٹ تھا کہ ریل اسٹیٹ کے پلوٹ خرید لیں اسے پاک کر دیں پلوٹ کی خیمت بڑھتی جاری تھی اور جیسے انٹیکس منی بڑھتا جارا تھا وہ پاکنگ پلوٹ کی ویلیو بڑھتی جاری تھی تو پلوٹ ایک کموڈیٹی بن گیا تھا پاکنگ پلیس فور دی انٹیکس ویلت اب وہ کیسے بنا تھا وہ اس طرح بنا تھا کہ آپ نے پلوٹ خریدا تو میں نے پلوٹ اف سے خریدا تو آپ کو پلوٹ ہے پانچ کروڑ پئے کا اور جو ویلیو ہے وہ ایک کروڑ پئے کی تو میں نے آپ کو رسید ایک کروڑ پئے کی دی اور پیسے آپ نے چار کروڑ پئے دیئے مگر میرا ایسٹ پانچ کروڑ کا ریکارڈ پر موجود آ گیا ایسٹ پر میرا پانچ کروڑ کا بن گیا جبکہ میری کانزیکشن ایک کروڑ کی ہوئی صرف تو اس طرح چار کروڑ کا ایک ڈاکومنٹڈ انڈاکومنٹڈ سکر بن گیا فران ڈاکومنٹڈ تو ہے مگر پتا ہے سب کو کہ یہ چار کروڑ دیا ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے آپ کو پلوٹ لینا ہے تو آپ کو پانچ کروڑ پئے دینا پڑیں گے دو دو پی آرڈر بنیں گے ایک پی آرڈر بنے گا ایک کروڑ پئے کا جو ڈی سی ویلیو کا ہوگا ایک پی آرڈر بنے گا چار کروڑ پئے کا جو 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 اور نبا والا ہوگا اور وہ سب چیز ایک مارکٹ پوری ڈبلپ ہو گئی تھی اس چیز کے لیے اب وہ اس سرکولر کے بعد مارکٹ ختم ہو گئی ہے اس لاغ کے بعد اب جب آسیسنگ آفیسر جب اس کو پلوٹ پلوٹ کو خرید دیں جائے گا جب اس کو آسیسمنٹ کرے گا تو اس کے لیے ڈی سی ویلیو کو ماننا بائنڈنگ نہیں ہے پہلے اس کے لیے ڈی سی ویلیو کو ماننا بائنڈنگ تھا تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اچھا اب ایک سوال ہے اب جو اگلا سوال آکھ بڑا اچھا سوال ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کانٹروورسی ہے آج بھی ہمارے لاؤ میں کہ پرورنشل کیپیٹل گین آن سیل آو امورورٹی یہ سبجیکٹ فیڈرل ہے یا پرورنشل ہے اچھا پچھلے تین جار سال سے فیڈرل گورنمنٹ اس میں ٹیسٹ کرتے جاری ہے پاس سے بھی ٹیسٹ کیا ہونے مگر پرورنشل گورنمنٹ نے کبھی چیلنگ نہیں کیا میرا ذاتی بھی ہوا ہے کہ یہ سبجیکٹ فیڈرل نہیں ہے پرورنشل ہے مگر اس میں پاس میں انکروشمنٹ ہوئی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے رائٹ کو چیلنگ نہیں کیا گیا ہے مگر اس کے علاوہ ایک اور خانون بھی ہے کہ اگر آپ پرورنشل خریدتے ہیں فر ٹریڈنگ جو کہ پلوٹر میں عام طرح پر ہو رہا ہے وہ تو اینی وی فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہی ہے وہ پرورنشل کا سبجیکٹ نہیں ہے پرورنشل کا سبجیکٹ وہ ہے جو کہ پرورنشل کا سبجیکٹ آپ لانگ ٹم میں خریدیں اور پھر بیچیں تو وہ پرورنشل سبجیکٹ ہے اگر پرورنشل آپ نے خرید دیا ہے فردور پرورنشل سبجیکٹ تو وہ سبجیکٹ فیڈرل ہی رہے گا تو دو سمجھیں میری بات تو پرورنشل کی تیرڈنگ جو ہے وہ ویسے ہی فیڈرل سبجیکٹ ہے مگر آپ سوال جئے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال میں تو پانچ سال میں بیچنا ٹریڈنگ نہیں ہو سکتا ہو، پانچ سال میں آدمی نون ٹریڈنگ میں بیچ رہا ہو کر LAUN Biz VIN پیچ رہا ہو تو اس لوگ سوال ہے جو نون ٹریڈنگ والا ہے وہ Giant ہے وہ ایک سوال ہے اور وہ کوشش نہ ابھی اگری ہونا ہے دیکھیں اگر دیگنای پرورنشل جول گورن imminent اب تو اب ایک سوال ہے تو پوروششل جول گورنمنٹ فیصلہ کر لیا ہے کہ сосبجیکٹ کیا فیڈرل کرلہ کا سبجیکٹ اب یہ پس کے د poet پرورنشل ہے پہ لگا رہی ہے یہ پھر ایک لیگل سوال ہے انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے اس سال دو تبدیلیاں آئی ہیں ایک تو یہ نیویلویشن کا ٹیبل چینج ہوا ہے اور ایک پہلے فیڈل گورمنٹ کا رائٹ تھا دو سال تک بیچنے میں دو سال تک بیچیں تو فیڈل گورمنٹ ٹیکس کرتی تھی اور دو سال زیادہ بیچیں تو ٹیکس نہیں ہوتا تھا اب انہوں نے دو سال کو پانچ سال کر دیا ہے تو ایک اگلا سوال ہے کہ یہ جو لاؤ آیا ہے اس کا فیک ریس پر رسکٹی ہوگا یا پرسکٹی ہوگا دو ہزار گیارہ کے بعد خریدی پر لیا جائے گا یا دو ہزار گیارہ کے بعد بیچی پر لیا جائے گا مطلب یہ کہ جو میں نے گیارہ میں لی تھی اور بیچی سولہ میں اس پر لگ جائے گا یا میں نے جو سولہ کے بعد خرید دوں گا اس پر لگے گا میرا گیارہ کے بعد خرید دی اگر سولہ کے بعد بیچی ہے آپ کو تو اس پر لال لگ جائے گا اگر آپ نے گیارہ کے بعد خرید دی ہے اور آج بیچی ہے جولائے کے بعد بیچی ہے تو آپ کا نیا خانون اس پر اپلائے ہوگا اینی ٹرانزیکشن آف سیل پر اپلائے ہوگا ہے میرے ساتھ سے کلر اس پر ضرورت نیگ لگ رہی ہے ہاں بہتر ہے کہ اس کو اور کلر کر دے بہتر کر دے ایک عام آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ نے دو آزار چودہ پندرہ میں خرید دیا ہے اب آپ بیچیں گے جا کے سولہ سترہ میں تو اس پر بھی نیا خانون لگے گا لیکن سوال بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈی سی ریٹ کو پڑھا جاتے ہیں آپ نے یہ کیوں نے سسٹم لگایا یہ کہتا ہے کہ ڈی سی ریٹ پڑھا جاتے ہیں مگر دیکھیں پرپرٹی میں دو پرپرٹی ایک سی نہیں ہو سکتی ہیں ڈی سی ریٹ تو یہ غلط ہے کہ ٹرانزیکشن ہمیشہ ٹیکس ہوگا جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو یہ ڈی سی ریٹ کو پڑھانا آنسن نہیں ہے مگر ڈی سی ریٹ گورنمنٹ کو ویسے ہی مارکٹ ویلو کے خریب دانے چاہیے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے مگر ڈی سی ریٹ ٹیکس لگانے کے لیے نہیں ہوتا ڈی سی ریٹ اسٹیم ڈیوٹی کے لیے ہوتا ہے یا ڈی سی ریٹ کسی ویلو کے لیے ہوتا ہے دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ اس سے ٹرانزیکشن تبدیل نہیں ہوگی ویدھولڈنگ اور ٹرانزیکشن وہ ہی ہوگی جو آپ ٹکلئر کر رہے ہیں آج اگر جب ٹرانزیکشن آفیسر اس کو اسیس کرے گا جب وہ پڑھائے گا ویلو ویدھولڈنگ اور ڈی سی ریٹ پر ٹرانزیکشن ہوتی ہے جو ہوتی رہے گی اسے تبدیل نہیں آئے کوئی اس کے اندر اور وہ صحیح بات ہے ڈی سی ریٹ کی ٹرانزیکشن ہونا ملت نہیں ہے کہ وہ فیئر ویلو ڈرمین ہوگئی ہے اس کی یہ بات درست ہے کہ جو لوگ آج ٹرانزیکشن میں نہیں ہیں وہ تو اس سسٹم میں آئیں گئی نہیں مگر پاکستان میں پپرٹی کی ٹرانزیکشن میں بلک آف در ٹرانزیکشن وہ لوگوں کی جو پپرٹی کے جو انٹین نمبر میں ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اب یہ لاؤ بنائیں کہ جو ٹرانزیکشن پپرٹی کی ہوگی اس میں صرف انٹین والا خریج سکے گا آدھر ویلوہ انٹین والا خریج نہیں دے سکے گا یہ ہمیں خانون بنا دینا چاہیے کہ جو لوگ جن کے پاس ٹریکس سسٹم میں نہیں ہیں پپرٹی بائی نہیں کر سکیں نہیں دیکھیں ویکنسز وہی ہیں کہ جو سسٹم میں نہیں ہیں ان کو کس طرح سسٹم میں لائے جائے نون فائلر بائی کر رہا ہے پپرٹی اور وہ فیڈل گورنمنٹ کے سسٹم میں آتا ہی نہیں ہے اس کو کیسے فیڈل گورنمنٹ کے سسٹم میں لائے جائے گا پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ شروع کے مہینوں میں جو ویلوہرز ہیں ان کی ویلوز میں ڈیفرنس ہوں گے ایک ویلو ایک پپرٹی کو کوئی اور کرے گا ایک ویلو کرے گا اس میں بھی ایک رینج بنانی چاہیے کہ اس ویلوہرز نہیں ہو اور ویلوہرز کی سسٹم کو صحیح کیا جائے تو کچھ چیزیں ایک سی بیار کو چاہیے اس میں ڈیٹیلز سکل اور ایشو کریں اور کچھ گائیڈنس ویلوہرز کو بھی دی جائے ریزیسٹنس بہت ہوگی بہت بڑا پیسہ ہے بہت بڑے ایماؤنٹس ہیں تو اس وجہ سے شروع میں ہو سکتا ہے بہت بڑے پرولمز آئیں but in the long run یہ چیز سٹل کرے گی ایک ایشو کو جو بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں i don't think federal government of right of taxation of poverty سے پیچھ ہٹے گی اور وہ کم از کم اگر پیچھے ہٹے بھی تو پلوٹوں کی تریڈنگ ہو رہی ہے اس کو definitely اس پر نہیں ہٹیں گے اور پلوٹوں کی تریڈنگ جو ہو رہی ہے چاہے وہ اوپن پلوٹ پر تو definitely نہیں ہٹیں گے اور اوپن پلوٹ کی تریڈنگ کے اوپر وہ definitely اس کو enforce کریں گے اور federal government اس پر ٹیکس حصیب کرنے کی کوش کرے گی اندر فیر ویلو یہ ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا parking lot بن گیا ہے for the un-tax money پاکستان میں تو جو آج پاکستان میں جو سیونگس ہیں لوگوں کی وہ پاک ہوتی جاری ہیں ان جگہ پر اور دوسری صورتان یہ ہو رہا ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کے پہنچ سے گھر بہار ہو گیا ہے کوئی عام آدمی گھر نہیں خیل سکتا کہ وہ اتنی property value زندی high چلے گئی ہے اگر تین ہزار ارب روپیا property market میں اندر لگا ہوا ہے صرف because property high کرنے کے لئے پلوٹوں کو value high کرنے کے لئے اس مسئلہ constant cost کا نہیں ہے مسئلہ plot کی value کا ہے گھر بنانا مہنگا نہیں ہے زمین مہنگی ہے اور زمین میں لوگوں کا un-tax پیسہ پاک ہوا ہے تو conceptually government direction کیا بلکل ٹھیک کیا ہے موسیقی موسیقی